یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ dear viewers of Madani channel we present to you the Madani news of دعوت اسلامی let's watch the headlines first تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے شیخ طریقت امیرہ اہل سنت دامت برکاتہ مفتی علیہ ازغرد تاری المدنی پر ڈیسپیٹس ان شخصیات مدنی حلقہ ان مسقط فیضان مدینہ ہے دسلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے is aired live on Madani channel قاری مشتاق صاحب expresses his views to Madani channel in scotland and now the details have a look at a video message of شیخ طریقت امیرہ اہل سنت دامت برکاتہ ابن آلیہ in which he inquired about the health of Abu الانوار التاری who had been in an accident he also presented Madani pearls let's have a look نحمدہ و نسلیم و نسلیم علیہ رسول النبی جل کریم سلیم مدینہ محمد الیاس ابتار قادری رضم اور فیانوں کی جانب سے بیٹے 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 ابو الانوار التاری السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میری غریب ذاتی کے ذریعے یہ پیغام ملا کہ آپ غرباً کوریا سے تشریف لائے پاکستان بابن مدینہ اور یہاں آپ کا حادثہ ہو گیا اور اسپطان میں صاحب فراش ہو گئے علی امتحاب بیٹے ساملو امت سے کام دیجئے آپ بھی آزمائش نام ہیں بیچاری مولانوار جو دعوت اسلامی کی مبلگا ہے اور شافعی ممالک ان کے پاس ہیں آپ بھی مشاہ اللہ وہاں دعوت اسلامی کے سمیدار ہیں اور یہ امتحان آن پڑا جے سونا میرے دکھ وجرازی جے سونا میرے دکھ وجرازی میں سکھ روں چلے پاوام بیٹے سبر کیجئے عجر کیا حق دار ہوگی ہے بے سبری سے دائر مسئبت تو جانے سے رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو جلد جلد صحت کاملہ عجرہ نافیات ریاضہ ابوالانوار وہ صفائے کلی اتا کر دے اے مالک عبادتوں ریاضتوں سنتوں راحتوں آفیتوں صیحتوں بری طویل زندگی اتا ہوگا ان کے زخم بھر جائیں اور زخم مدینہ مل جائیں بیماریاں دور ہوں بیمار مدینہ ان کو بھی بنا دے اموالانوار کو بھی بنا دے ہیں سارے گرانے کو بنا دے ہیں ان کی دینی خدمات دعوت اسلامی کی خدمات قبول ہو جائیں ان کی بے سامن ان کا سارا گرانہ مرشد ہے یاد دائی سارا گرانہ شاہد و آباد رہے ہیں دونوں جانے کی برہیاں ان کا مقدر ہوئی دعائیں میری اور میری آل کے عق میں بھی قبول ہوں امید بیجاہ امید و جل امید صلی اللہ علیہ و عریب صل صلو علی العبیب صلو علی اللہ تعالی عبرم جلیے بے سامن مخشری کی دعا کیجئے میری آل کے لئے بھی آپ انشاءاللہ بہت جدی سہی ہو جائیں انشاءاللہ عمت رکھیں میں آپ کو ایک مدل اکفل دیتا ہوں نیکی کی دعوت صفحہ 338 قبل قشقم کا ایک آدمی بارگاہ نبوت میں حضر ہوگا کہنے لگا وہ آپی ہیں جو اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں فرمایا ہاں پوچھا اللہ عزبہ جل کے یہاں سب سے زیادہ پیارہ عمد کیا ہے ارشاد فرمایا اللہ عزبہ جل پر ایمان لان ارز کی پھر کونسا ارشاد ہوا سیلے رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ارز کی پھر کونسا ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منعا کرنا صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محبت ایک نات چلی پر شیئر سلوستا ہوں سباں پر شکر واہے رنجو آلام لائے نہیں کرتے سباں پر شکر واہے رنجو آلام لائے نہیں کرتے نہیں کرتے نبی کے نام لے واغم سے کبرا یا ننی کرتے لائے صلو علیہ حبیب صلو علیہ حبیب صلو علیہ حبیب مدنی حلقہ جنرل سیکریری پاکستان سوشل کلوب زعیم اختر اور مبالغ داواتی اسلامی مفتی علی ازغر الطاری المدنی presented the participants with his مدنی پرلز let's watch some clips of it آپ علیہ حبیب کھانا کھاتے الحمدللہ انجلی اتامانا تمام تاریخ اس کی جس نے ہمیں سلایا سواری پر سوار ہوتے سبحان اللہ سخصہ لنا تمام تاریخ اس کی جس نے اس سواری کو مسخر فرما دیا ہے ہمارے دیوے یہ بدبتی نہیں ہے ہمارے کعبوں میں دے دیا ہے کس سے الفاظ کا چناؤ کیا ہے کہ سواری کی حقیقت یہ ہے کہ جو آپ سے کعبوں میں جہاز ہو یا بیری جہاز ہو یا کوئی اور چیز ہو وہ مسخر کر دی رہی ہے انسان کے ہاتھوں میں آپ علیہ السلام کا یہ معمول رہا کہ جب بھی کسی نعمت کا موقع آتا تو آپ علیہ السلام ہم ضرور پر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے سنا ضرور کرتے ہیں تو جب کوئی بندہ کسی موقع پر یعنی نعمت کے ملنے کے موقع پر اللہ تعالی کی حمد و سنا کرتا ہے تو کھو اس کے دل میں تقبر داخل نہیں ہوتا سب سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و سنا کہ اللہ تعالی کا شکر ہے جس میں ملنی نعمت اتا چیزیں کہ یہ ایک مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے قرآن محید سلکانِ حمید میں جس مال کی نظمت بیان کی گئی ہے وہ ایسا مال ہے کہ جو بندے پر جو مالی حقوق ہیں سرائض و واجبات ان مالی حقوق کی ادائیگی اس لیے نہ کریں کہ میرا مال کم ہو جائے گا تو زکاة فرض ہے اس کیلئے نہیں نکالتا میرا مالکم ہو جائے گا عاد فرض ہے اس لئے نہیں کرتا میرا مالکم ہو جائے گا صدقہ pronounced اور قرمانی فرض ہے واجب ہے اس لئے نہیں کرتا میرا مالکم ہو جائے گا یہ وہ موقع ہے کہ قراره پاک نے جس مالکی نزمنے حکم کیا دوسرا وہ موقع کہ انسان اپنے مالک کے وجہ سے گرمان کا شکار ہو جائے اور تکبر کا شکار ہو جائے میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے دا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے وہ ایڈ لائیوان مدنی چانل نگران شورہ پریزنٹید دا سلسلہ مدینے والے مدینے والے دا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے کیا آپ نے تبدیلی آئی الحمدللہ اس وقت ڈبل چھمبیس سلسلہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارا باون یہ باون سلسلوں میں ہم نے بہت سارے موضوعات آپ کے سامنے رکھے ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ سارے موضوعات کو تو ہم آج کے سلسلے میں ریپیٹ کرنے سے رہے جوے کے اوپر تو آگ کے اوپر تو جو برے عامل ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت سارے چیزیں آپ کے سامنے لاکہ رکھی ہیں رشوت پر سے سلسلہ کیا ہے آپ نے کیا کیا تبدیلی آئی ایسے تو بہت سارا نموانات دیکھیں چائے پک گئی یا کوئی اور چیز پک گئی تو اپنا ہی دھپٹہ لے کر اپنی ہی کوئی چادر لے کر انہوں نے وہ اٹھایا تو ظاہر ہے کہ وہ رشمی کپڑے جس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں جو آگ کو زیادہ تیزی کے ساتھ پکرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے خواتین ہمارے ماں جب کچن میں جاتی ہیں تو وہ اپرنگ کے استعمال نہیں کرتی کیا آپ پہ تبدیلی آئی کہ آپ نے چولے کے استعمال میں اور سامان اٹھانے کے استعمال میں اس طرح کی احتیاطیں کی ساس جا کر بہو کے راز کھلتی ہے بہو جا کر ساس کے راز کھلتی ہے بیوی جا کر شہر کے راز کھلتی ہے شہر جا کر بیوی کے راز کھلتا ہے مام آپ دونوں جا کر اولاد کے راز کھلتے ہیں ایسا آنکھیں بند کر کے ان لوگوں کے چنگل میں مک پس جائیے اچھے لوگ ہیں میں نہیں کہتا نہیں ہے ستھرے لوگ ہیں ان کا ایڈریس دیجئے ان سے معلومات دیجئے ان سے علاج کروائیے اللہ نے چاہا تو فرق پڑے گا جوہے کی بڑی اقسام بیان کی گئی تھی جوہے کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا تھا لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت موبائل کورپر دوست آپ پس میں تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے پورا اندازی کرتے ہیں کہ جس کا نام نکلا ساری رقم اس کو ملے گی یہ بھی جوہ ہے پیارے پیارے نگرائے شورا آپ نے فرمایا تھا کہ موبائل فون کچن میں نہیں لے کر جانا چاہیے پہلے ہم موبائل فون کچن میں لے کر جاتے تھے لیکن آپ کے کہنے پر نہیں لے کر جاتے تھے اللہ کرے کہ یہ عادت کئیوں کے گھروں میں بن چکی ہو کہ موبائل فون کچن میں لے کر باورچی کھانے میں مطبخ میں لے کر مت جائیے براہ کرم آپ کی کول کا یہ کہنا کہ ہم نے یہ کر لیا ہے کیا پتا کہ یہ اوروں کو موٹیویٹ کرے اوروں کی اور مزید حمد بڑھا ہے کیا ہم کو بھی کر لینا چاہیے ادھا مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹائن سردار آباد پنجاب پاکستان نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاج شاہد اتاری پریزنٹڈ ہز مدنی پھلس نگران کابینات اور نگران کابینا اسلامی برادرز پنجاب خیبر پختونخواہ اور کشمیر ہم نے اپنے مدنی کام کو مدنی کافلوں کے ذریعے سے مضبوط کرنا ہے جس قدر مدنی کافلوں میں ہمارا سفر ہوگا نا ذمہ داران کا شخصیات کو لے کر جائیں علم اہل سنت کو لے جائیں ساتھ میں ہمارے حسنہ ظاہر فرمائیں وہ پھر تنہ تنہ کی شخصیات ہیں آپ نے علاقے میں کوئی مزید بنانی ہے ایک شخصیت کو جو اس کا ذہن رکھتا ہے مدنی کافلے میں تین دن لے جائیں شاید ذہن بنانا آپ کا آسان ہو جائے جامت المدینہ بنانا ہے مدرسط المدینہ آن لائن بنانا ہے اس کے لئے بھی ترقیب ہو سکتی ہے ایسا اسلام بھائی جو پہلے آتا تھا اب نہیں آتا اس کو مدنی کافلے میں ایک بار لے جائیں تین دن میں اس کا ذمہ داری دینے کے لئے ذہن بنانا تین دن میں تو بہت آسان کام ہے بہت جلدی بن جائے جیسے آپ کو بھی تجربہ ہوگا مجھے بھی کہ اعتقاف کے آخری دنوں میں یہ اعتقاف کرنے والوں سے جس خیر کی نیت کروانیوں کروالے جس مدنی کام کی نیت کروانیوں کروالے اسی طرح مدنی کافلے میں لگتا ہے کہ آخری دن جو ہے نا ان کو جو نیت کروانی ہے بارہ مدنی کاموں کی نیت کروانی ہے مدنی اتیات کی نیت کروانی ہے جو نیت کروانی ہے کسی شعبے میں کام دینا ہے دو گھنٹے لینے مطالعے کی نیت کروانی ہے مدینہ مدینہ ترقیب ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے دنوں میں یہ سمجھیں کہ لوہاں گرم ہو جاتا ہے پھر آخری میں چھوٹیں لگائیں مدنی چھوٹیں اس کو ڈھال لیں تو ہم انشاءاللہ مدنی کافلوں کے ذریعے سے اپنے مدنی کام کو آگے بڑھائیں گے مرات سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ مرات سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ مولانا قاری مشتاق صاحب دامت برکاتو ملعیہ Praised and appreciated the worldwide services of Dawat-i-Islami and blessed with his prayers while expressing his views to Madani channel let's have a look ماشاءاللہ الرب العالمین ہماری دامت اسلامی کو مزید برکتیں عطا فرمائے جس میدان میں بھی یہ قدم رکھتے ہیں الرب العالمین ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے ہر ان کا جو پھٹنے والا قدم ہوتا ہے اس میں الرب العالمین بہت ہی برکتیں ڈالتا ہے مدنی چینل پر بہت سارے لوگوں کی اصلاحی اور لیگر کاموں میں جو لوگ رہنمائی لینا چاہتے ہیں رہنمائی فرما رہے ہیں علماء کے لیے بھی کتبہ کے لیے بھی بہت سارے سنہلی پور جو ہوتے ہیں وہ مدنی چینل کے ذریعے ہم وصول کرتے ہیں اور وصول کر رہے ہیں اور لوگ بھی تو اسی سلسلے کا ایک مرحلہ ہمارے اسکارلینڈ گلاسگو میں مدرسط المدینہ بھی ہے الحمدللہ یہ بہت ہی احسن قدم ہے ہمیں اسکارلینڈ میں اس کی تعمیر بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی الحمدللہ یہ قدم اب اسکارلینڈ میں بھی اٹھا ہے لرب العالمین جس طرح باقی منصوبوں کو ترکی دیتا ہے اور برکتیں عطا فرماتا ہے انشاءاللہ العزیز اس قدم میں بھی لرب العالمین برکتیں عطا فرمائے گا اور جتنے بھی اہل سنت کے حباب اسکارلینڈ میں ہیں ان تمام سے انتماس ہے کہ اس ہمارے سینٹر کو مدرسط المدینہ کو آباد کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنے چاہئے اور اسی طرح مدنی چینل پر جو پروگرام آتے ہیں علماء کے لیے بھی پروگرام ہے مہارشی پروگرام ہے قوانشی کے تجمعے کا تفصیل کا پروگرام ہے ان میں بڑی دہنوائی ہوتی ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے اس وقت ہم مدنی کھول جو ہیں ان کو سمیتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمیں اس چینل کے ذریعے ملتی ہیں تو تمام اہباب سے اجتماع سے جہاں تک علمی ذوق رکھنے والے لوگ اصلاح چاہنے والے لوگ ہوں اور جو نہیں بھی چاہتے ان کی اصلاح کرنے چاہیے ان کو رغبت دلانے چاہیے اللہ رب العالمی ذاتِ اسلامی کو ہر قدم میں برکتیں آتا فرمائے طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق طبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادانے صدق کے وسیلہ سے ہم سو کا حمد ناصر ہو فرم باب المدینہ کراچی پاکستان رکھنے شورا حاج عمادت تاری المدنی سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پائچاریار ہوتا ایسا جذبہ پائچاریار جائے گجب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا جائے گجب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا سوال سوال صافا مرحابا سد مرحابا uh dear viewers of madani channel you have been watching the madani news of دعوت الیسلامی انشاءاللہ از و جل we will be back with more keep watching madani channel the fight against backbiting and lying will continue the movement for enlivening the masajid will continue انشاءاللہ از و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب